جو ٹرین میرے بگل سے گزر رہی ہے اس کا سفر آپ نے کیا ہی ہوگا لیکن ہم جو آج آپ کو دکھانے جا رہے ہیں وہ اس سفر کا ایک بہت خطرنات سچ ہے وہ سچ جسے جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور وہ سچ جس سے بچنا بھی آپ کے لیے اٹھنے بھی ضروری ہے دنیا جتنی بھی بدل گئی ہو لیکن ریل کے سفر کا اپنا ہی رومانچ ہے جیسے یہ یوہ دمبتی رومانچ کے لیے انہوں نے چنا ریل کا سفر سفر دلی سے نمبی کا اور کلاس اے سی پل لیکن ٹرین جیسے ہی ڈلی کے نظام الدین سٹیشن سے اپنی منزل کی طرح اپڑھی ویسے ہی نظارہ بدل گیا کیبن کے دروازے پر لستک ہوئی جناب نے سوچا کہ کوئی وینڈر ہوگا اور جیسے ہی جناب نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سیرے کے سامنے بندوق تھی چونکے مت دیکھیں دیجئے آگے کیا ہوا بس دو میرٹ میں اس دمپتی کے لیے اس ریل کے رومانچ کا سفر خوف میں بدل گیا ذرا سوچیے کہ اگر لوٹ کے وقت بدماشوں کی پرلوک سے گولی چل جاتی تو کیا ہوتا اور یہ بھی سوچیے کہ سفر میں کہیں آپ ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ڈلی میں کسی چلتی ٹرین میں بے خواب لوٹ کی یہ وعدہ نا پہلی ہے اور نا آخری ریلوے ٹرائم کی آخریں ظاہر کرتے ہیں کہ دیش میں اور خاص کر دلی سے چھوٹنے والے ٹرینوں میں سال بھر میں ایک سو پچاس سے بھی زیادہ ایسی سنسنی خیز بھٹنائے ہوئی ہے کوئی بچاس سے زیادہ گروہ دیش میں سکری ہے جو چلتی ٹرینوں میں مسافروں کو اپنا شکار بناتے ہیں اور ایسے گروہوں کے کئی دلچن بدماش جیل سے پرار ہیں اور حرکت میں ہیں دیکھ لیجی ان خوفناک چہروں کو جو چلتی ٹرین میں کسی ڈبے میں آپ سے بھی ٹکرا سکتے ہیں تو انہیں دیکھئے اور ان سے بچئے ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ سفر کے وقت آپ ان بدماشوں سے کیسے بچ سکتے ہیں لیکن پہلے دیکھ لیجی کہ کیا ہوا 27 نومبر کی رات رتنگری سے ممبئی جانے والی منگاوالی ایکسپریس میں جی ہاں دو محلائیں ممبئی جانے کے لیے رتنگری سے اس ٹرین میں چڑھیں کھانے کے پاس ٹرین تھوڑی دھیمی ہوئی تو دو بدماش ان محلاؤں کے ڈبے میں چڑھ گئے تھوڑی دیر میں ٹرین نے جو رفتار فکڑی تو بدماشوں نے اپنے ہتھیار نکالے اور دونوں محلائیاتریوں کو لوگ جنا شروع ہو گیا ان کے پاس موجود سارے جیور اور موبائل پون لوٹ کر بدماش فراغ ہو گئے لوٹ کے سخوف ناک منجر میں کسی کو بھی ان کی چیخ پکار سنائی نہیں بھی ہم رتنگری سے ممبئی جا رہے تھے اس وقت تھانہ میں جب گاڑی کھلی ہو گئی تک ہمارے گھرمے میں ایک پچک آدمی خوشا اور چاکو کا دھاپ دیکھا تو اس میں ہماری پیسے اور گہنی بھوٹے اس کے بعد جب گاڑی دھیلی ہو گئی تو وہ اترا چلا گیا اس کے بعد جب دادر میں گاڑی گئی تک ہمارے گئے لیکن اس سے بھی زیادہ خوفناک حادثہ ڈلی سے ممبئی جا رہی ایک محلہ یادری کے ساتھ ہوا جس کا قصور یہ تھا کہ رات میں اکیلے ٹائلٹ کے لیے گئی تھی چلتی ٹرین میں اس خوفناک گھٹنا سے ہم بعد میں پردہ اٹھائیں گے لیکن پہلے بار پھر جان لیجئے جرم کے ان چہروں کو جو کسی سفر میں آپ سے بھی ٹکرا سکتے ہیں کمل شرما اور حریش شرما کے ساتھ عرون سنگھ ڈلی آج تک ڈلی آج